طالبان نے جیسے ہی کابل کے اوپر کنٹرول حاصل کیا تو یہاں سے بھاگنے والے حکمرانوں کے گھروں پر بھی آہستہ آہستہ کنٹرول حاصل کرنا شروع کر دیا جس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہوا جس میں طالبان کی جانب سے خاص طور پر کچھ تصویر اور ویڈیوز جاری کی جاتی تھی اور عوام کو یہ آگاہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ ان حکمرانوں کی زندگی کیسی تھی یہ کس طرح کا لیکشری لائف سٹائل گزار رہے تھے اور کن آیاشیوں میں رہتے تھے سب سے پہلے عبد الرشید دوستم کی محل پر قبضہ کیا گیا اور اس کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر جاری کی گئی بعد ازہ اس محل کو آگ لگانے کی خبریں بھی سامنے آتی رہی لیکن ان میں کوئی حقیقت نہیں تھی پھر جیسے ہی افغان صدر اشرف غنی ملک چھوڑ کر فرار ہوئے تو کابل کے صدارتی محل سے ویڈیوز سامنے آنا شروع ہو گئی ایگوں میں بھڑ کر اور گاریوں میں بھڑ کر اپنے ساتھ لے گئے اس کے بعد کچھ وزیر خارجہ کے گھر کی ویڈیوز بھی سامنے آئیں اس میں دیکھا جا سکتا تھا کہ گھر کے تیہ خانے کے اندر ایک پورا شراب خانہ موجود تھا جبکہ دوسری جانب امراللہ صالح کے گھر کے تیہ خانے کی جو ویڈیوز سامنے آئیں اس میں دس بلین امریکی ڈالر دیکھے جا سکتے تھے اس کے علاوہ بھاری مقدار میں سونا بھی موجود تھا طالبان کی جانب سے اب کچھ مزید نئی تصاویر جاری کی گئی ہیں اور ان تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ طالبان نے سابقہ حکومتی اہلکاروں کے گھروں سے جو سونا قبضے میں لیا اس کی تصاویر عام طور پر جاری کر دی گئی ہیں قبضے میں لی جانے والی نقدرقم اور سونا افغانستان کے مرکزی بینک میں جمع کروا دیا گیا ہے طالبان کے جانب سے کہا گیا ہے کہ ان حکومتی اہلکاروں کے گھر سے حاصل کی جانے والی نقض رکم اور سونا افغان لوگوں کی ملکیت اور ان کی امانت ہے ہم کسی صورت اس کو ذاتی استعمال کے لیے نہیں رکھ سکتے لہٰذا انہیں افغان نیشنل بینک میں جمع کروایا جا رہا ہے تاکہ انہیں افغان عوام کی بہتری فلا اور ان کے تعمیروں اور ترقی کے لیے استعمال کیا جا سکے اس حوالے سے بارہ دفعہ مختلف ویڈیو سامنے آتی رہی ہیں جس میں افغان حکمرانوں کے گھروں کو دکھا جاتا رہا ہے کہ وہ کس طرح کا آیاش لائف سٹائل گزار رہے تھے جس میں عبد الرشید دوستم کا گھر سلاہوتی ربانی کا گھر امراللہ سالے کا گھر احمد مسود اور اشرف گنی کے گھر بھی شامل تھے یہاں تک کہ امراللہ سالے اور احمد مسود کے ہیلیکاپٹر جو کہ امریکہ کے جانب سے انہیں فراہم کیے گئے تھے ان بلیک ہاک ہیلیکاپٹر پر بھی طالبان نے گھروں پر قبضے کے دوران قبضہ حاصل کر لیا تھا اور انہیں مکمل طور پر طالبان کے قبضے میں دیکھا جا سکتا تھا اس کے علاوہ امراللہ سالے یہاں سے جو پیسے اور سونا لے کر بھاگے اس کی ویڈیوز بھی سامنے آ چکی ہیں